جاہین کمانڈو سنیل روائل سینٹر کمانڈو ڈفینس اکیڈمی سے آج دوستو آج جو جے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے جو رننگ لڑکے کرتے ہیں ان کے لیے میں ڈائٹ پناک بتاؤں گا آپ نے ایک ہفتے میں کیسے رننگ کرنی ہے کیا کیا چیزیں رننگ کے دوران آپ نے کیا کیا کھانا ہے مطلب ایک نورمل ڈائٹ پلان ہوگا ہم صدی جو میڈل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہمارا جو ڈائٹ پلان ہوگا وہ نورمل ڈائٹ پلان ہوگا مطلب نورمل طریقے سے نورمل جو کھانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا نورمل آپ کم پیسے میں بھی یہ چیزیں آپ لیسٹ پہ ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ جو سوڑا سو میٹر کی تیاری کر رہے ہیں یا فیٹنس کے لیے کر رہے ہیں ہم یا کوئی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں رننگ میں ہم جن کو شوق ہوتا ہے لڑکوں کو رننگ لگاتا کرتے ہیں لیکن جدی ہم ڈائٹ اچھی طرح سے نہیں لیتے ہیں اچھی طرح سے ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس میں ہم انجری ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے ہمیں درد زیادہ ہوتی ہے ہم جلدی فٹ نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا سٹیمنا بھی نہیں بڑھے گا ہمارا سویڈ بھی نہیں بڑھے گی کیونکہ ہمارے اندر وہ انرجی نہیں رہے گی ہم تینچہ پینے دو منتھ اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن دو منتھ کے بعد ہم جدی ہماری ڈائٹ اچھی ہوگی ہم اچھی رننگ کر سکتے ہیں اس کو پروگریس کر سکتے ہیں اور ہر چیز میں بڑھتری کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا رننگ سے پہلے آپ جب بھی آپ نے رننگ کبھی بھی کر سکتے ہیں مارننگ ٹائم میں تو آپ اب سدیوں کا ٹائم بھی ہے تو آپ ایک بھنو گنا گلاس جو پانی کا لیں جس میں کم دھرم کیا ہو تو وہ لیں اور اس میں آپ تھوڑی سی چھٹکی ہلتی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کوفی چھٹکی جو بھولتے ہیں جس کو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو کم سے کام دھوڑنے سے آدھا گھنٹا پہلے آدھا گھنٹا پہلے اور پیئے اور اس کے بعد آپ رننگ کے لئے چلے ہیں اور رننگ کرنے کا سٹول یہ ہے کہ جب بھی آپ نے رننگ کرنا ہے تو آپ سویڈ ورک کریں اور شام کو جب رننگ کرنا ہے تو آپ لانگ بھرک کریں اس میں آپ کو سویڈ ورک میں جب ہی آپ کرتے ہیں تو سب سے بہلے سب سے بہلے آپ ہلکا بوم اپ کریں اور ہلکے ایک دو چکل گائیں اور اس کے بعد سویڈ ورک کریں تو اس کے بعد جب آپ نے رننگ کر لئے تو اس کے بعد آپ جیسے چنے بلام کسمیس جا اس میں ہلکا اور ڈالیں سوائیوین کی دال مغیرہ ہوتی ہے وہ ڈالیں وہ آپ پکا کھائیں اور رننگ کے کام سے کام آدھے گھنٹے کے بعد یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور رننگ جیسے آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں رننگ جیسے آپ کی کمپلیٹ ہو گئی آپ دودھ کا ایک گلاس لیں اور کھڑے کھڑے پییں دودھ ہمیشہ جب بھی آپ نے پینا ہے تو آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے دودھ پییں چل چل کے دودھ پییں اور جب بھی آپ نے پانی پینا ہے تو پانی ہمیشہ آپ نیچے بیٹھ کے رام سے پیئیں اور اس کے بعد آپ ڈالیا آزکر صدیوں کا ٹیم ہے تو آپ ڈالیا کھا سکتے ہیں ڈالیا کھائیں اس کے بعد آپ بری فست جو آپ کا گھر کا کھانا جو بنا ہے وہ پکا کھائیں وہ کھائیں اس کے تقریباً آپ کا ساڑھے اٹھ ناؤ وقت تک یہ چیزہ آپ کھا کے فری ہو جائیں اس کے بعد آپ دوپہر کو لنچ جو ہے آپ کا ساڑھے گارہ بارہ بجے تک بارہ بجے سے پہلے آپ کا لنچ ہو جانا چاہیے جو بھی کھانا ہوگا وہ آپ پکا کھائیں اور بھر پیٹ کے کھائیں اور اس کے بعد آپ جب دھوڑنے سے پہلے آپ آزر گھنٹے پہلے کوئی بھی فل فروٹ کھا سکتے ہیں کہ جو کھیلہ کھائیں تو اچھا ہے کیونکہ شام کو جب رننگ کرتے ہیں تو لانگ برگ کرتے ہیں تو اس میں آپ آزر گھنٹا پہلے کوئی بھی پیٹ آپ کا بھرا ہوگا لانگ برگ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کچھ بھی کھائیں کوئی پچھا جاتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ جب آپ نے رننگ کرنی ہے اسی ٹیم کچھ کھا لیا اس سے پہلے آپ کھانا ہے تو آزر گھنٹا پہلے کھائیں اس کا آپ کو بینفٹ ملے گا اور شام کو ہمیشہ کچھ کھا کے ہی دھوڑیں کم سے کم مادہ گھنڈہ کھا کے دھوڑیں پہلے جیسے کوئی کیلہ کھا لیا پر سیو نہ کھائیں سیو آپ رننگ سے پہلے نہ کھائیں رننگ کے بعد آپ کھا سکتے ہیں اور ہفتے میں آپ الگ الگ فروٹ کھائیں کبھی سیو کھائیں کبھی کیلہ کھائیں کبھی اور فروٹ کھائیں دالیں ہمیشہ کھائیں دالیں ہمیشہ کھائیں ہر دال کا ٹیسٹ لیں جو بھی دالیں ہمیشہ کھائیں سبجیاں کھائیں سبجیاں کھائیں جیسے گھر کی سبجیاں ہوتی ہیں وہ پکہ کھائیں اس کے بعد ہفتے میں کم سے کم آپ ہفتے میں جیسے سوم بار مندل بار کو نہیں سوم بار بود بار اور شکر بار تین دن آپ ڈیری ایک ایک انڈہ ابھی سردیوں کھائیں ایک انڈہ اپلے اپلے امیلیٹ کھائیں جیسے کھائیں اور ہفتے میں کم سے کم دو بار آپ میٹ پکا کھائیں چکن اس کے بعد کوئی بھی دوڑنے بارا رڑکا ہے ہفتے میں دو بار نہیں تو ایک بار ہی آپ کھائیں ہفتے میں آپ نے کوئی بھی ڈے رکھ لینا جیسے منگل بار یا بیر بار یا شنی بار جو ہوتے ہیں اس میں دنیا میکشمل نہیں کھاتی ہے تو آپ یہ چیز کھا سکتے ہیں لیکن رات کو چکن نہ کھائیں دن میں کھائیں تو اور بھی آپ کے لیے دھڑنے والے رڑ کے جو ہیں ان کے لیے اور بھی اچھا ہے اور بڑی ہے اس کے بعد آپ دلیا بیشک ڈیلی بھی کھا سکتے ہیں اور سردیوں کا ٹائم ہے آپ دلیا بکھا سکتے ہیں اس میں ہلکا گیر گیرہ ڈالیں اور جیسے شام کی رننگ کے لیے آپ بہت بڑی ہے دودھ ہمیشہ آپ آدھا پڑا ہے کلو دودھ جیسے ایک گلاس صبح ایک گلاس شام کو جیسے رننگ سے بعد میں کھڑے کھڑے آپ پی سکتے ہیں رننگ کے بعد جیسے آپ کی رننگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ پیتے ہیں کھڑے کھڑے دودھ پیتے ہیں کھڑے کھڑے دودھ پی لیں اور پانی کے لئے آپ دودھ پیتے ہیں کھڑے کھڑے تو اور بھی بڑی ہے اور پانی کو ہمیشہ بیٹھ کے پیئیں کیونکہ پانی آپ کی ٹانگوں میں جائے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا جیسے دودھ آپ کی ٹانگوں میں جائے گا تو آپ میں اور بھی نزی آئے گی سٹینٹ آئے گی آپ میں دوڑنے کے لیے اور دودھ جیسے جلدی پک کرتا ہے اور آپ سجی کا حلوہ یہ بہت ضروری چیز ہے پرانے جو بزرگ ہوتے تھے ہمارے جو سجی کا حلوہ وغیرہ یہ چیزیں کھاتے تھے اور اس میں ان میں بہت زیادہ سٹینٹنگ ہوتے ہیں تو سجی کا حلوہ آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اور جیسے شام کو آپ دوڑنے سے پہلے آدھا بڑا گھنٹہ پہلے آپ سجی کا حلوہ بھی کھا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو پیٹ آپ کا بھرا ہوا رہے گا اور آپ میں بھری ہوئی رہے گی تو آپ یہ چیزیں فولو کرو گے اور یہ چیزیں آپ روٹین میں آپ کھاؤ گے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شوٹ گئی ہوں گی کیونکہ ویڈیو لنبی چلی جاتی ہے تو ہم وہ چیزیں پوری ہم نہیں اس میں ڈال سکتے ہیں کیا آپ نے کیسے رہنا ہے جیسے رات کو آپ جلدی سو جائیں جو دوڑنے بڑے رڑکے ہیں جنہوں نے سوچا ہے کہ ہم نے سولجر بننا ہے اپنا سولہ سو میٹر کا سامنا پورا کرنا ہے وہ ہمیشہ رات کو جلدی سو جائیں اپنے موائل کو سائیڈ رکھیں اپنے موائل کو سائیڈ رکھیں جس نے سوچ رہے ہیں کہ میں سولجر بننا ہے تو وہ نو ساڑے نو دس بجے تک آپ پروپر سو جائیں ابھی سندیوں کے ڈالنا آپ ساڑے نو بجے سو جائیں اور مورننگ جب بھی آپ کی نیند کھلتی ہے تین ساڑے تین بجے چار بجے آپ کی نیند کھلتی ہے تو آپ اٹھیں اور اپنے رننگ کے لئے تیار ہو جائیں اور اپنا دوڑنے کا دوڑیں اور مورننگ دوڑنے سے جو بیٹ لوس کرنے والے لڑکے ہیں جن کا بیٹ زیادہ ہے اور کوئی بھی ہے تو وہ بیٹ لوس کرنے کے لئے آپ مورننگ کی رننگ پکا کریں جدی آپ نے بیٹ لوس کرنا ہے تو مورننگ اور فٹنس کے لئے جو شام کی رننگ جو فٹنس اور سٹیمنے کے لئے اس کے لئے آپ شام کو رننگ کریں سویڈ ورک جو ایس ہوا مورننگ میں ہی کریں کیونکہ مورننگ میں ہلکی بوڑی ہوتی ہے اور اس میں آپ کی سویڈ بڑے گی اور جدی آپ ہمارے سے پوچھنا چاہتے ہیں جدی آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے اس میں چلا ہوا ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کیسے رہنا ہے کیسے ٹریننگ کرنی ہے کیسے ہر چیز آپ کو بتائے جائے گی جدی آپ ہمارے سے پوچھتے ہیں تو ہم آپ کو ہر ایک چیز بتائیں گے تو یہ چیزیں آپ فولو کریں اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شوٹ گئی ہوں گی ہمارے سے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ ویڈیو لمڈی ہو جائے گی اس لئے آپ میں جہاں پر ویراؤن دوں گا اور آپ یہ چیزیں ایک ترتیب بائز لیں اور اس کا کھانے کا ڈھنگ بھی ہوتا ہے وہ آپ فون کر پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے اس ویڈیو کو آگے سے آگے آپ شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو اور ہمارا منوال کو اونچہ جائیں جائیں